بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا آپ جانتے ہیں کرون کون تھا کرون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسر کا بیٹا تھا بہت ہی شکیل اور خوبصورت آدمی تھا اس لئے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور کہا کرتے تھے اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ کمال بھی تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم اور بہت ہی ملنسار اور با اخلاق انسان تھا اور لوگ اس کا بہت ہی عدب و احترام کرتے تھے لیکن بے شمار دولت اس کے ہاتھ میں آتے ہی اس کے حالات میں ایک دم تغیر پیدا ہو گیا اور سامری کی طرح منافق ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا تشمن ہو گیا اور آلہ درجہ کا منتقبر اور مغرور ہو گیا جب زکاة کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو یہ عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مالوں میں سے ہزار ہوا حصہ زکاة نگا لے گا مگر جب اس نے مالوں کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکاة کی نکلی یہ دیکھ کر اس پر ایک دم حرس و بخل کا بھوت سوار ہو گیا اور نا صرف زکاة کا منکر ہو گیا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بہانے تمہارے مالوں کو لے لینا چاہتے ہیں یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو برگجشتہ کرنے کے لیے اس خبیص نے یہ گندی اور گنونی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر امادہ کر لیا کہ وہ آپ پر بدکاری کا الزام لگائے چنانچہ این اس وقت جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عز فرما رہے تھے قرون نے آپ کو ٹوکا کہ فلانی عورت سے آپ نے بدکاری کی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لے آؤ چنانچہ وہ عورت بلائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریاء کو پھاڑ دیا اور آفیت و سلامتی کے ساتھ دریاء کے پار کر کر فران سے نجات دی سچ سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی اور اس نے مجمع میں عام صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ ازوجل کے نبی مجھ کو کرون نے قصیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے امادہ کیا ہے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور بحالت سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ کرون پر اپنا کہر و گزب نازل فرما دے پھر آپ نے مجمع سے فرمایا کہ جو کرون کا ساتھی ہو وہ کرون کے ساتھ ٹھہرا رہے اور جو میرا ساتھی ہو وہ کرون سے جدا ہو جائے چنانچہ دو خبیسوں کے سوا تمام بنی اسرائیل کرون سے الگ ہو گئے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین تو اس کو پکڑ لے تو کرون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا پھر آپ نے دوبارہ زمین سے یہی فرمایا تو وہ کمر تک زمین میں دھنس گیا یہ دیکھ کر کرون رونے اور بلبلانے لگا اور کراب تو رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا مگر آپ نے کوئی التفات تا فرمایا یہاں تک کہ وہ بلکل زمین میں دھنس گیا دو منحوس آدمی جو کرون کے ساتھی ہوئے تھے لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کرون کو اس لیے دھنسا دیا ہے تاکہ کرون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لیں تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ کرون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھنس جائے چنانچہ کرون کا مکان جو سونے کا تھا اور اس کا سارا خزانہ سبھی زمین میں دھنس گیا کرون کا خزانہ اس کو قرآن کی زبان سے سنئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے کرون کو اتنے خزانے دیئے تھے کہ ان خزانوں کی کنجیاں ایک مضبوط اور طاقتور جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی قرآن مجید میں ہے ترجمہ بے شک قرون موسیٰ کی قوم میں سے ہے پھر اس نے ان پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیئے جن کی کنجیاں ایک زور آور جماعت پر بھاری تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو جو نصیحت فرمائی وہ یہ ہے کہ جس کو قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے اسی خیر خواہی والی نصیحت کو سن کر قرون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہو گیا گور کیجئے کہ کتنی مخلصانہ اور کس قدر پیاری نصیحت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ساری قوم قرون کو سناتی رہی ترجمہ جب اس سے اس کی قوم نے کہا اترا نہیں بے شک اللہ اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا اور زمین میں فساد نہ چاہا قرون نے اپنے مال کے گھمن میں اس مخلصانہ نصیحت کو ٹھکرا دیا اور خوب بند صبر کر تکبر اور گرور سے اتراتا ہوا قوم کے سامنے آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بدگوئی اور ایزار سانی کرنے لگا اس کا نتیجہ کیا ہوا اس کو قرآن کی زبان سے سنیے اور خدا کی اس کہران گرفت پر خوف الہی سے تھر تھراتے رہیے اللہ اکبر کرون زمین میں دھنس گیا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَقَانَا لَهُ مِنْ فِيَاتٍ يَنْسُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا قَوْنَا مِنَ الْمُنْتَسِرِينَ ترجمہ تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی کہ اللہ سے بچانے میں اس کی مدد کرتی اور نہ وہ بدلہ لے سکے درس حدایت یہ عبرتناک واقعہ ہمیں یہ درس حدایت دیتا ہے کہ اگر اللہ مال و دولت عطا فرمائے تو اس فرض کو لازم جانے کہ اپنے اموال کی زکاة ادا کرتے رہیں اور ہرگز ہرگز اپنے مال و دولت پر غرور اور گھمن کر کے نہ اترائے کیونکہ اللہ تعالی دولت دیتا ہے اور جب وہ چاہتا ہے پل بھار میں دولت چھین بھی لیتا ہے ہر وقت اس کا دھیان رکھتے ہوئے تو عزا اور انکساری کی عادت رکھے اور ہرگز ہرگز کبھی انبیاء و اولیاء و صالحین کی ازار ثانی اور بدگوئی نہ کریں کہ ان مقبولان بارگاہ الہی کی دعا اور بددعا سے وہ ہو جایا کرتا ہے جس کا لوگ تصور اور خیال بھی نہیں کر سکتے